بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کی بیس کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا مزید کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ بیسٹ بیس کیسے بنتی ہے جس ترداغ دھبے دانے سے آیا سب کچھ چھپ جائے گا اور بیس بھٹے گی بھی نہیں لائنز بھی نہیں پڑے گی پسینہ آنے پہ بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا فیس بہت خوبصورت لگے گا آپ بلکل ایسا چٹا سا بھی نہیں لگے گا کہ جیسے فیس پہ کوئی آٹا مل کے آگیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تو ویڈیو کو انٹر کلازمی دیکھیں تاکہ آپ کے تمام مسائل کے حرج آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے فرسٹ اف والا آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی موسٹرائزر لینا ہے کوئی موسٹرائزنگ میلس لے لینا ہے یا بھی لوشن جیسے کہ یہ میں نے لیا ہے اتنی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے آپ نے پورے فیس پہ اچھے سے پھیلا لینا ہے میں آپ کو ہینڈز پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ اگر بیس اچھی بنی ہونا تو ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لیں تو کیا بات ہے اتنا کمال کا فیس لگتا ہے اسی طرح آپ نے اچھے سے اپنے فیس پہ لوشن کو اپلائی کر لینا ہے کسی بھی موسٹرائزر کو اچھی طرح اپنے فیس میں اس کو ایبزورپ کر لینا ہے کہ وہ آپ کی سکن میں جذب ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیا اپلائی کرنا ہے وائٹ فیس والوں نے جن کا ڈل کلر ہے کالا ہے ساملا ہے سب نے کیا اپلائی کرنا ہے یہ سب کے لیے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سکن کو ایون کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سکن ٹون جو ہے وہ ایون ہو جائے آپ کی سکن ٹون کا جو کلر ہے بہت اچھے سے جائے یہ دیکھیں جب ہم نے یہ لوشن لگایا تو ہمارے سکن کے جو پورز ہوتے ہیں وہ بھی اوپن نہیں رہتے بھر جاتے ہیں سکن فلالس ہو جاتی اور بیس بالکل بھی نہیں پھٹے گی اور یہ بہت ہی مست ہے کہ آپ پہلے لازمی اپلائی کر لیں اس کے بعد جو سیکنڈ ٹھنگ ہے وہ ہے اورنج بیس یہ دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اورنج بیس ہر کلر والے اپلائی کریں تاکہ ان کی جو سکن ہے وہ کیکی سی نہ لگے چٹی سی بالکل نہ لگے اور عجیب و غریب سی نہ لگے اسے یہ لوشن کے بعد جو ہے میں اورنج بیس کو اپلائی کر رہی ہوں ٹیپ 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 کر کے اور پھر اس کو اچھے سے بلینڈنگ کروں گی فنگر سے ہینڈ سے آپ جیسے مرزی سپنج سے یا بریش سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کریں چیزوں کو ہم مشکل نہیں بنائیں گے ایزی سے ایزی بنائیں گے تاکہ آپ کے لیے میک اپ بلکل بھی مشکل نہ رہے ہم نے اپلائی کیا یعنی کہ پرائمر لوشن یا پھر کوئی بھی چیز اور اس کے بعد ہم نے کیا اورنج بیس اپلائی کرنے کے بعد ہم نے جو دوسری بیس اپلائی کرنی ہے وہ ہے دارک کلر کے لیے یہ دیکھیں یہ میٹ میں ہے تو اس کو میں اپلائی کروں گی یہ اتنا اچھا سا فانڈیشن ہے آپ کے پاس کوئی بھی دارک کلر کے لیے یہ آپ کے پاس کوئی فانڈیشن کوئی بیس پڑی ہے تو اورنج بیس کے بعد آپ اس کو اپلائی کر لیں اچھے سے جو کہ نہ تو زیادہ اولی ہے لنڈرائی ہے یہ آل سکن ٹائپس کے لیے بیسٹ ہے اور افورڈیبل بھی ہے اس کو آپ نے اچھے سے لگانا ہے بلینڈنگ جو ہے وہ تو مسٹ ہوتی ہے کہ آپ کی سکن میں جو بیسز ہے وہ ایبزورب ہو جائے اچھے سے ایبزورب کریں مجھے تو فنگر سے اور ہنڈ سے اپلائی کرنا بہت ہی بیسٹ لگتا ہے سپنچ جو ہے وہ کافی زیادہ بیس کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہنڈ سے ہی بیس کی سیٹنگ کر لیں بیس کی اس سیٹنگ کے بعد ہم اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے ڈرائی ہونے کے لیے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ لوز پاورڈر اپلائی کر لیں چاہیں تو آپ وارٹر بیس بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اگر وارٹر بیس کی ایک موٹی لیئر اپلائی کریں گے تو وہ بن جائے گی برائیڈل بیس اور اگر آپ جسٹ اس کے اوپر لوز پاورڈر اور کمپیک پاورڈر اپلائی کریں گے تو پھر یہ پارٹی کے لیے آپ کی بہت بیس بیس جو ہے وہ بن چکی ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی شائن آ رہی ہے کتنی پیاری لک آ رہی ہے اور یہ میری سکن ٹون کے حساب سے بھی میچ کر گئی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے then اب ہم نے ایک سلائس لیا ہے ایکوہ بیس کا ایک الگ برتن میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسی بیس کے اوپر اپلائی کریں گے تو اتنی موٹی لیئر والی اچھے سی بیس بنیں گی جو دے گی پھل کپریج پہلے بھی کمپلیٹ بیس تو بن چکی ہے لیکن یہ جو بیس ہے یہ برائیڈل کے لیے ہے یہ انٹ پہ آپ ایکوہ بیس کی ایک موٹی سی لیئر اپنے ہنٹ پہ لگائیں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں میں اب آپ کو ہنٹ پہ لگا کے دکھاؤں گے یہ وارٹر بیس ہے یہ ہم نے اس پانیشن کے اوپر جیسے ہی اپلائی کی ہے تو یہ دیکھیں حالانکہ اس میں اتنا زیادہ پانی تھا اس کے بعد بھی یہ آپ کی نیچے والی بیس کی تہبی خراب نہیں ہوئی اور نہ ہی اوپر والی اور آپ کا ایک اچھی سلوک مل جائے گی تو بیس کا انتخاب کرتے ہوئے لازمی اپنے میک اپ میں اورنج بیس لازمی لیں ڈل کلر کے لیے بیس لازمی لیں یہ نہیں کہ ساری آپ وائٹ کلر کی نیچرل کلر کی یا ایوری کلر کی بیس لے کر آ جائیں جس سے آپ کا فیس بلکل ایون نہ لگے وائٹ سا چٹا سا لگے تو اس طرح آپ کے فیس میں بلکل بیس کی کشش جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے بیس کو اپلائی کر دیا ہے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم یوز کریں گے بیسٹ ہوتا ہے وہ یوز کر لیں کون بیس پاورڈر ہے تو وہ یوز کر لیں اور ایک شائنر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لوز پاورڈر ہے اس کو ہم ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائی کریں گے سوفٹلی اپنی مطلب فیس پہ اپنی اسی طرح سوفٹلی اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بیسٹ بیس ہماری بن چکی ہے آپ نے بھی بلکل اسی میتھل سے اپنی بیس کو بنانا ہے اور آپ کے تمام پرابلمز کے حال آپ کو مل جائیں گے آگے چیز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہے شائنر کتنا بیسٹ ہے کتنا کتنی پیاری فارم میں ہے اس کو آپ بھر بھر کے بھی لگا سکتے ہیں اپنے سکن پر اپنے فیس پر اس بیس کے بعد لوز پاورڈر یوز کرنے کے بعد کمپیکٹ پاورڈر یوز کرنے کے بعد اس کو ہم یہ شائنر بھی بولتے ہیں اور اس کو لوز پاورڈر بھی بول سکتے ہیں یہ شائننگ والا ہے اس کو آپ بھر بھر سکتے لگائیں پھر جائے آپ سپنج سے یہ بریچ سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سی شائن آ رہی ہے میں آپ کو اس کا کلوزٹ دکھاتی ہوں نزدیک کر کے لائٹ میں کہ کتنا پیارا ٹیکسٹر بنا ہے کتنی اچھی سی بیس بنی ہے یہ دیکھیں واو نائس بیورفول یہ نائٹ اور ڈے کے لئے بہت ہی بیسٹ بیس ہے اور آپ اسی میتھڈ سے اگر بیس بنائیں گے تو آپ کی بیس کے تمام مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں اور اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے آپ نے لینی ہے اورنگ بیس اور کوئی بھی اچھی سی میٹ بیس لینی ہے موسٹرائزر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے لوز پاودر ہونا چاہیے شائنر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں بس ایک ہی بار لے لیں تو یہ کافی ٹائم چل جاتی ہے یہ جلدی ایکسپائر نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں آپ میں نے لیا ہے وارٹر یعنی کہ پانی اب یہ میں اس کے اوپر آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ میری بیس بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں بلکل بھی پانی سے خراب نہیں ہو رہی پسینے سے بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں کتنی اچھی ماشاءاللہ بیس بنی ہے جو کہ بلکل خراب نہیں ہوگی فکس ہوگی یہ پینٹ بیس بنی ہے اور سکن کے اکارڈنگ بنی ہے اور ماشاءاللہ آپ بھی جب اپلائی کریں گے آپ یہ سارے اس میتھوڈ کو فالو کریں گے تو آپ کو پیتا چلے گا کہ واقعی ماشاءاللہ کیا کمال بیس ہے یہ اس کے اوپر اور زیادہ سا پانی میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں بلکل بھی بیس خراب نہیں ہوئی جیسے تھی ویسے کی ویسے ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبکرائب اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس طرح میں آپ کے لئے ویڈیوز لاتی رہوں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ بائی